مرحبا سلام علیکہ ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہی ہیں اس وقت حالات کچھ یوں ہیں کہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی گورنر راج لگانا ہے صدر نے بھی کل پارلیمنٹ کا جلاس بلا لیا ہے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہی ہے سپیکر نے گورنر کے جو بھی ایک طرح مات ہے ان کو غیر قرونی قرار دے رہی ہے کچھڑی سی بنی ہوئی ہے پاکستان سے ہمارے تجزیہ نگا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کی سیاست پر کافی گہری نظر ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی سر کیا چال رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پٹ مکنو رہا ہے اپنے کے سر کوئی سر کیا ہو رہا ہے کچھ سمنی نہیں آئی کسی بھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کہا ہم ہر آج میں اپنی ہرے دفلی ہو بھی جا رہا ہے فرانو سناور اپنے بھی جا رہا ہے پربیز رہی اپنے بھی جا رہا ہے یہ پڑھا ہو ابھی تک ابھی تک یہ مابضہ نرخیار میں کوڈ میں آئی چلا جائے گا ہے جہ جانے والا ہے جو صدر ہے وہ بھی گورنر کو فارغ کر سکتا ہے میری طلاع کے مطابق تو یہ بھی کوشک کی جا رہی ہے کہ گورنر کو فارغ کر دیا جائے صدر کر سکتا ہے صدر جو گورنر لگانا ہوتا ہے نا وہ پرائیم منسٹر نے ایڈوائیز بھی تیار لگاتا ہے لیکن اگر صدر اس سے خوش نہ ہو گورنر کو تو گورنر کو فارغ کر سکتا ہے صدر تو یہ بھی آج دیکھا جا رہا ہے کہ گورنر فارغ ہوتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ فوری طور پر پارلیمنٹ پر آپ کی کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ تو پھر تماشا ہی ہو گیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر کہ یہ سارا کچھ ہو اس عدالت میں جائے گا پھر عدالت سے واپس آئے گا یہ بھی اطلاع ہے کہ نون لیگ کالے جو ہے وہ کوشی کر رہے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ وزیراعظم پارٹی کا ہو اور سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نون لیگ کا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کاف لیک پی ٹی ای کے ساتھ رہے گی تو یہ کس طرح اپنی نمبر گیم پورے کریں گے پھر نمبر گیمز ان کے پاس ہے نہیں یہ ساپ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں بات نہیں ہے بالکل امان داری باری بات ہے غیر جاندار نون لیگ پیروپا ٹی مل کے بھی نا ان کے پاس ہے نمبر نہیں اگر نمبر ہو تو پھر گورنر راج کی کیوں باتیں کرے اس یہی بات ہے نمبر نہیں ہے نا زور زفر جستے ہیں کہ ان کے پاس مرکز ہے اور سب سے بنیادی جو جڑ ہے نا جی وہ ہے آسم منیر باجوہ نہیں ابھی ابھی تو اس کو تھوڑے دن ہی ہوئے تو ابھی اس کی طرف آپ کرفرم کرتے ہیں اب ہو گیا کرفرم ہو گیا اب اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈیل ہوئی اس میں بائیس جرنیل شامل ہیں اور ان کا یہ مطالفہ اس وقت ہے کہ امران خان کی گورنمنٹ جہاں جہاں بھی اسے فارق کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ کامیاں کوئی ہو جائے ڈیل ہوگا ہے ڈیل ہوگا ہے پلانے کے راب کریم کے یہ میران خان تو شایل اللہ راب کریم کی پلانے کے اوپر اللہ کریم نے اس سے کوئی کام لینا ہے تو جس کو گولیوں سے بچا لیا اور اس کا ہر جو اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہے وہ نکام ہو رہا گورنمنٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کتنے دن وہ چلے گا پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی پی ٹی آئی کی دوبارہ نہیں نہیں تو اداستیں اڑا دیں گے جی اداستیں اڑا دیں گے نا اس کو گول اٹھات کی نہیں سکتا آئی صحیح اداستیں اڑا دیں گے ابھی جراس ہو رہا ہے یہ کیسے لگا پکڑ ہو رہا ہے آج یہ بتائیے کہ وہاں میں کنٹینر پچھا دیئے گے فوری طور پر کنٹینر پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ ہمارے بڑی جلدی میں پہنچتے ہیں یہ رواج ہو گیا نا یہ کنٹینر پچھانے کا رواج بان گیا یہ رواج ہو گیا دہشت پھلانے کے لیے پہلے اسلامباد بانگ کیا ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے کنٹینروں کا خرچہ دیا اب یہ بھی ادھر کنٹینر پہنچ گیا تو آپ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہے وہ بہترین طرف نہیں جا رہے مجھے پنجاب لے دو مجھے پنجاب لے دو مجھے پنجاب لے دو مجھے پنجاب لے دو مجھے پاکستان ہوں گا نہیں نہیں تو یہ بتائیے کہ اس کے دعصہ ضرداری بھی وہاں پہ مجھے پیسے بھی لالک دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی خواتین کو بھی کول لے آ رہی ہے لیکن یہ بکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو بکنے کا وہ تو ظاہر ہے پیسے تو لے لے گا مگر سیاست سے اٹھو ہو جائے گا جو نہیں نہیں جو بکے گا وہ لاہر بھی ہو جائے گا ڈری شیٹ بھی ہو جائے گا اس کا بھونڈ بھی کاؤٹ نہیں ہوگا اور جو زلالت ہے یہ باسٹی ہے جو زلالت ہے وہ وہ علاق ہے پہلے پیلوٹیں ہوئے ہیں یہ اپنے الکوں میں جائے نہیں شکتے اچھا ایک چیز بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس کا مشامل نہیں ہوں گے جلاس کسی میں بھی نون لیگ کے لوگ بارہ بندے ہیں بارہ بندے ہیں مسلم لیگ نون کے میری رپورٹ کے مطابق وہ پرویز لائی کے ساتھ ہے اور تین بندے کہہ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی ہمیں یہ ریشورنس دے کہ ہمیں ٹکٹ دیں گے ہم ابھی ریزائن کر دیتے ہیں ابھی اچھا یہ بتائیے کہ یہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے سنا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگ کو انہیں بات چیز کی اور معاملات وہیں دوبارہ آگئی ہیں کہ وزیر اللہ پجاب چوری پرویز لائی رہیں گے بات چیز کی بات چیز کی نہیں وہ تو آپ نے بھی کہا میں بھی کہتا رہا ہوں ہمارے چینل کو نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ سے نہ کرے تو پھر اس کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے ناہل قرار دے دیں کہ مجھے پکڑ لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اس کو یہ بھی ٹرائے جا رہا ہے منارخان کو وہ درنے بار آدمی نہیں ہے وہ تو برے جائے اگر بڑھ رہا ہے جی واصل ملی نے یہ بات کی فیلان نے یہ بات کی آپ کو موقع کر دے گا اس نے کہا جو اکھارنا میرا اکھار آچھا جو کرنا کر لو جو مرضی اکھار سر یہ اس وقت جو پاکستان میں پجاب میں خاص کار جو سب سے بڑا صحوبہ ہے وہاں پہ بیشینی کی قفیت ہے یہ بتائیے کہ اگر عمران خواب دوبارہ کال دے گا کسی طرح انہوں نے حلات ایسے خراب کیے تو لوگ پھر نکل آئیں گے باہر بلکل نکل رہے بلکل نکل رہے بلکل نکل رہے بلکل نکل رہے وہاں دیکھ رہے بلکل نکل رہے بلکل نکل رہے آوڈیو بڑی لیگ کر رہے ہیں عمران خان کی مختلف لڑکیوں کے خواتین کے ساتھ یہ کہ ہمارے ملک میں نیا ڈراما چلا ہوا ہے تو اس سے کوئی تو امرجی کانٹر جی میں بڑا مبارس میں ایک بات ساتھوں آپ یہ عمران خواب کا کوئی کمال نہیں ہے یہ رابہ کریم کی ذات ہے وہ کچھ اس کو ممام پہ ترس آ گیا تو اس نے عمران خواب کچھ چھو رہا ہے کہ اس کے ذریعے اسلاح کرانی ہے ملک میں اور وہ ہو کر رہے گے جو مزی ڈرامے کارنے میڈیو آئیڈیو آئیڈیو کارنے اپران خواب پر کچھ نہیں ہو ملک میں اگر صدر کل کیا کہیں گے پارلیمنٹ میں صدر کی تقریقی ویلیو ہوتی ہی ہمارے ملک میں ویلیو تو نہیں ہوتی لیکن صدر کے لیے جو اکتیار کو نکالنے کا اس کے پاس اکتیار ہوتا ہے اچھا اس کا مضب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایسا قدم اٹھا دے اس کا مضب اس کا جنگ اس کا کافی خوف نہ کھلات ہونے آلے پجاب میں دوبارہ سیاسی طور پر چلیں شام کو حلاتِ حادرہ میں بتائیں کہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین وہی جنگ دو ماہ بعد پر بارہ شروع ہوگی دیکھتے کیا بانتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں حلاتِ حادرہ میں تفصیلات بیان کریں